اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہ منعو والجمود ولا یگدیه اطاو والجود اذ کلو معطن منتقس سواہ وکلو مانعین مزموم ما خلاہ ووالمنعن بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہرن فيختلف منہ الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَهِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُلَنِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ بِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ السلام علیہ لبیتہ تیمین الطاہرین المعسومین المزلومین اللَّذِينَ عَظَبَ اللَّهُ وَأَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک سلوات پودے محمد اما بعد و فقط قال صبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المجید ومتقن خطاب ہی الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللَّذین آمَنُو کُونُوا انصار اللَّه ایک سلوات پودے محمد ایک کچھ کھل کر آ رہا ہے ملائی کس کا تھوڑا سا خیر کوئی مسئلہ نہیں دو کام بہت اچھے ہوئے ایک تو گرمی بہت ہے اور یہاں اسی لگ گیا ہے یہ پچھلے سال نہیں لگا تھا اچھا آپ کو یاد نہیں یاد نہیں بہت مختصر میں اچھا اللہ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا میں نے قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبانِ ایمان یا ایوہ اللَّذین آمَنُو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے ایمان ایک ہے اسلام اسلام بہت معمولی لفظیں اسلام لانا لوگ آتے تھے ادھر ادھر کے لوگ و پیغمبر کے پاس آ کے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے کہ اے میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ یہ نہ کہیں کہ یہ ایمان لائے ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ یہ اسلام لائے تو اسلام لانا اور ہے ایمان لانا اور ہے اور بعض موقع ایسے ہیں قرآن میں کہ جہاں یہ کہا گیا یا ایوہ اللَّذین آمَنُو آمَنُو اے صاحبانِ ایمان ایمان لاؤ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اب جو بھی حکم نازل ہوا ہے قرآن میں وہ جو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ صاحبانِ اسلام کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے کہیں بھی کوئی بھی حکم اسلام میں شریعت میں یا ایوہ اللَّذین آمَنُو کے نام سے نہیں نازل ہوا ہے اب جو فرمائیے کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے اے وہ لوگ کے جو مسلمان ہو یہ نہیں کہا گیا ہے یا ایوہ اللَّذین آمَنُو اے صاحبانِ ایمان کتبہ علیکم السیام ہم نے تم پر روزے فرض کر دیئے کس پر فرض کیے ہیں صاحبانِ ایمان پر صاحبانِ اسلام پر نہیں اب جو فرما رہے ہیں یعنی مسلمان اور ہیں صاحبانِ ایمان اور ہیں ہر چیز کا دار و مدار کس پر ہے ایمان پر اور اگر ایمان نہیں ہے ایمان اگر ہے نہیں تقوی اقوی تو بہت بڑی منزل ہے ایمان اگر نہیں ہے انسلام میں اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام لائے تو گویا اس زبانی اسلام کی کوئی اہمیت اہمیت قرآن کی نگاہ میں نہیں ہے شریعت میں اسلام میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے زبان سے کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں جب تک کہ ایمان کا ٹیسٹ نہ دیا جائے اب جو فرمائیے گا یعنی کچھ بھی کہتا رہے انسان سجدے بھی کرتا رہے نمازے بھی پڑھتا رہے روزے بھی رکھتا رہے کوئی بھی چیز تب تک کہ فائدہ بخش نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے امتحان ایمان کا ٹیسٹ نہ دے دے یا ایوہ اللہ زین آمنو ایمان 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 اب ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں لیکن نماز فرض ہے اور سورہ حمد زماز میں پڑھنا واجب ہے اور مستحب ہے اب جو فرمائیے گا یہ دونوں سورتیں ہیں اب ہم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی کہتے بھی یہی ہیں کہ بھئی دیکھو یا علی مدد نہ کہا کرو یا رسول اللہ نہ کہا کرو کیوں کیوں کیونکہ یہ لوگ دنیا سے گزر گئے آج تک مجھے یہ منتقی نہ سمجھنے آئی بہت سامنے کی بات ارس کر رہا ہوں ہم نے کہا یا علی مدد تو کہنے لگے علی تو ہے نہیں ہم نے کہا یا حسین تو کہنے لگے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے نہیں غور کیا آپ نے یعنی جب ہم نے مدد مانگی کہنے لگے وہ مردائیں جب ہم نے ماتم کیا تو کہنے لگے وہ زندہ ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک فیصلہ کر لیجئے ہمیں بتائے کر کے بتا دیجئے کہ یہ زندہ ہیں آپ کی نگاہ میں ہماری نگاہ میں وہ کبھی نہیں مرتا جس کو خدا زندگی دے یہ آپ کی غلط فہم ہے ہم تو جانتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے روتے اس لیے ہیں کہ مظالم ڈھائے گئے ان پر ظلم پر رونا سیرت جناب یعقوب ہے قرآن میں سیرت ہے رسول خدا روئے ہیں اپنے بیٹے کے جنازے پر روئے ایسا روئے اصحاب نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں تو اپنے اصحاب سے پیغمبر نے فرمایا سنو یہ آسو رحمت ہیں یہ بدبختوں کو کیا معلوم جناب یعقوب جب روتے تھے تو بیٹے جو تھے بیٹوں نے کیا کیا تھا سب سے بڑی بات یہ بیٹے اولاد ہیں یعقوب کی کرائے کے بیٹے نہیں ہیں سگے بیٹے ہیں اور کیا کیا جیسا ہی سن لیا حسد کینا بغض جیسا ہی سننا کہ چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے نبی کے بیٹے تھے نا اتنا تو سمجھ گئے تھے مسئلہ کیا ہے بہانے سے لے گئے جناب یوسف کو اور اس کے بعد جو ہے وہ قتل کا ارادہ کیا جناب یوسف کے قتل کا ارادہ کیا ایک بھائی نے قتل کرنے سے بچا لیا ونہا قتل کر دیتے جناب یوسف کو ایک بھائی نے بچا لیا خدا نے اس کی نسل میں نبوت جاری کر دی اکثر ہو سکتا ہے نام سنا ہو آپ سے جناب یوسف کے نام کے جو ہے بہت سارے مسلسلات بھی آتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے ایک کا نام ہے لاوی لاوی کی نسل میں نبوت آئی ہے کیوں آئی لاوی کی نسل میں نبوت کیوں کیونکہ اس نے لاوی نے جناب یوسف کے اُس بھائی نے جناب یوسف کو قتل ہونے سے بچایا دستور قرآن اور شریعت معلوم ہوا کہ جو نبی کو قتل ہونے سے بچائے اس کی نسل میں نبوت آئے گی وہاں یوسف کو قتل ہونے سے لاوی نے بچایا اللہ نے بطور اکرام نسل میں نبوت تنبیہ کا سلسلہ جاری کر دیا یہاں محمد کو قتل ہونے سے ابو طالب نے بچایا خدا نے بارہ امامتیں بھیج دیں ایک سروات پڑھیں محمد و آل محمد اور جہاں تک کہ جہاں تک کہ جہاں تک کہ کلمہ علمی کا مسئلہ ہے کلمہ علمہ پڑھنے سے دیکھیں منافق کسے کہتے ہیں منافق منافق کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان پہ جاری ہو دل میں کیا ہو دل میں بیٹھے ہیں سنم جیادہ غالب کہہ رہے ہیں کہ طرح دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں پھر دیکھیں آستین میں بطھ تب ہی رکیں گے جب ہاتھ سیدھے نہ ہو سیدھے اگر ہاتھ ہیں تو آستین میں بطھ رکھی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں رکے گا بطھ رکیں گے تب جب ہاتھ ایسی کیفیت میں ہو یا یوں ہو یا یوں ہو بھئیہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ پارچا ہی چاک کر دیا کہ جس سے بچوں کو باندھا جاتا تھا جناب یوسف کا بھائی بھئیہ مائک نہ ہلاؤ جناب یوسف کے بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا آخر میں جناب یوسف کو پھیک دیا کوئے میں اب خدرت کا نظام دیکھیں اللہ جسے عزت عطا کرے کوئی زمانے سے بھئی ایک میں چھوٹی زمیثال نوجوانوں کے لئے ارز کر دوں ایک اسکول ہوتا تھا اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب غائب ہو گئے پریسپل صاحب غائب ہو گئے ایک چپراسی تھا اسکول میں وہ وہاں صاف صفائی کرتا تھا پورے اسکول میں صاف صفائی کرتے کرتے جب پریسپل کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا آرام دے کرسی بیٹھ رکھی بھی ہے صاف صفائی بھی کی اس نے کرسی اڑسی کی سوچا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ سوچا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میں پریسپل صاحب تو آئے نہیں ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں نسوندوز ہو لیتے ہیں پریسپل کی کرسی خالی ہے بیٹھ گیا اب وہ جو پریسپل کی کرسی پہ چپراسی بیٹھا ہے تو کیا وہ پریسپل ہو گیا گوھر کر رہے ہیں یعنی پریسپل کی کرسی پہ چپراسی بیٹھا ہے تو کیا وہ پریسپل ہو جائے گا ارے ہم امت کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں امت کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں چپراسی جیسے پریسپل کی کرسی پہ بیٹھ کر پریسپل نہیں ہو سکتا ویسے کوئی اہرا غیرا نبی کی مسدد پہ بیٹھ کر محمد نہیں ہو سکتا پھر سلوات پڑھے محمد و آل محمد اب لوگ بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں تو وہ ہم جیسے ہیں بھر نبی نے کہہ دیا تھا اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے نبی نے کہہ دیا کہنا بشرم مثلکم اور اللہ نے کہہ لویا قل ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسے بشر ہوں اب مسئلہ کیا دیکھیں مولا علی کو زمانے نے خدا کہا خدا کہا ہے نا اور نبی کون ہے علی کے بھی بڑے بھائی موجزات دیکھے موجزات دیکھے لوگوں نے کہا یہ تو خدا ہے جناب عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ بنایا مٹی کا کھلاؤنا جیسے ہمارے گھر کے بچے بناتے ہیں باہر کھیلنے گئے اور پرندہ بنا دیا مٹی سے بچے بناتے ہیں نا اب بھئی ہمارے گھر کے بچے آ رہے ہیں مریم کا پسر آ رہے ہیں کہنے لگے کہ میں بنا رہا ہوں ابھی اس میں روح پھوکوں گا گوھر کر رہے ہیں آپ روح پھوک رہا ہے کون عبد خدا ہے قرآن ہے ابو حریر بھی روایت نہیں ہے کہنے لگے میں خلق کر رہا ہوں خلق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وَأَنْفُقُ فِي فَيَكُونُوا تَحْرَنُ اور میں جیسے ہی اس میں روح پھوکوں گا یہ پرندہ ہوا میں اُڑنے لگے گا بھئی سوچئے کہ جب عیسیٰ ایسے ہیں تو محمد مصطفیٰ کیسے ہوں گے علی مرتضیٰ کیسے ہوں گے ظاہر ہے کہ موجزات دیکھیں زمانے نے کہا یہ تو خدا ہی تیور ہیں کہا میرے حبیب اس سے پہلے یہ تمہیں خدا کہیں کہتو انا بشرم مثلکم کہ میں تم جیسا بشر ہوں مجھے خدا ہدا نہ سمجھنا اب تم جیسے سے مراد تم نہیں ہوں یہ غلط فہمی ہے وہ بیچارے یہ سمجھیں ماذا اللہ اللہ استغفر اللہ کہا ابو جہل کہا ابو سفیان اور کہا رسول خدا رسول تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا میں چالیس برس تمہارے درمیان رہا ہوں تم بہتر جانتے ہو تم اور ہو ہم اور ہیں نبی حسن جیسے ہیں نبی حسین جیسے ہیں نبی علی مرتضی جیسے ہیں بھائیوں نے حسد میں کینے میں آکے جانتے تھے کہ یوسف کا مقدر بہت بلند ہے کوئے میں پھیک دیا وقت نے جناب یوسف کو وہاں بٹھا دیا اب آئے سارے بھائی گوھر فرمائیے گا آئے بھائی قہد پڑ گیا صاحب ہمیں کچھ دے دیجئے جناب یوسف تو پہچان گئے ظاہر ہے دیکھیں یہ بھی خاصہ ہے حجت خدا کا سامنے موجود ہیں سگے بھائی نہیں پہچان پا رہے ہیں اب میں کیسے ارز کروں کہ امام کہاں ہیں ہمارے ہی بیچ میں یہ تو ہمارا نقص ہے نا ہماری نگاہوں کا نقص ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے معصوم جب چاہتا ہے خود کو ظاہر کرنا تب ہی سب اس کو پہچان پاتے ہیں ورنہ کوئی پہچان پہچان نہیں پاتا ہے سگے بھائی آئے جناب یوسف کو پہچان نہیں پائے جناب یوسف نے جب تعرف کر آیا تو اب چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ تصویریں وغیرہ بنا گئے جناب یوسف علیہ السلام نے سب بنوا گئے بھائی دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ نے علم اٹھایا آپ نے تابوت سجے آپ نے تازیہ نکالا ہندووں کو اعتراض نہیں کوئی اعتراض نہیں عیسائیوں سے کوئی لینہ دے نہیں یہودیوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں برا کس کو لگنے لگا امت مسلمہ کو کہ نہیں یہ تو بیدت ہے اور یہ تو حرام ہے اور یہ تو بہت غلط ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ ہے اور وہ ہے کیوں برا لگنے لگا پہ آپ سے کیا مطلب ہے آپ بھی تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا 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 کرتے ہیں ہم نے کبھی کہا کہ یہ بیدت ہے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ حرام ہے بھائیہ ہمارے یہاں فتووں کی دکانداری نہیں ہوتی ہے جو چاہے کرے زمانہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے ہیں ہم اپنے گھر میں جاکتے ہیں دوسرے کے روشندان میں جھاکنے کا شوق نہیں ہے ہمیں اس کا شوق نہیں ہے اب یہ بیدت ہے یہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے غور فرمائیے گا کیوں جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام نے وہ منظرنامہ دکھایا نا بھائیوں کو اپنا جرم یاد آنے لگا لہٰذا فوراں تیوریوں پر بھل آ گئے کہنے لگے کہ یہ ضرور جو ہے آپ کے بھائی نے بینیامین نے آپ کو بتایا ہوگا فوراں شکوے شکایتیں شروع کر دیئے تو برا وہی مانتا ہے آثار کو دیکھ کر کہ جس کا کہیں نہ کہیں جرم میں کوئی کنیکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی رول رہتا ہے کچھ نہیں تو اس کی یہی سمجھ میں آ رہا ہے صاحب یزید کو برا نہ کہیے نہیں نہیں برا برا نہ کہیے کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے خدا ماف کر دے ماشاءاللہ اپنے قرصدار کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہے اور یزید کو کہ کچھ کہیے ہی نہ کیونکہ خدا ماف کر سکتا ہے تو مازاللہ خدا نہ ہوا کہ وہ کسی کو بھی ماف کر دے گا یعنی کوئی میاری باقی نہیں رہا دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ محبت ہے یزید سے بے تہاشا بڑی زبردست محبت ہے اٹوٹ ناتا ہے بلکل اب جب ہم کرتے ہیں ماتم حسین کا اور یزید پہ کرتے ہیں لانت بھائی ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا ادھر پوری نسل پہ ہم سلوات پڑھتے ہیں ادھر پوری نسل پہ لانت کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ڈر ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو یہ ہو رہا ہے ابھی یہ بات آئے گی کہ یزید کے باپ کو وہاں کس نے بٹھایا تو لہٰذا یہ ڈر ڈر کے گھبرا گھبرا کے کہ نہیں 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 کچھ نہ کہیے اور یہ ماتم ماتم نہیں ہے یہ ماتم ماتم نہ کیجئے ہم سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں دلوں کے راست کیا ہیں ہمیں معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے قریش کے سنم دل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ماتم بہت برا لگتا ہے ہمارا کچھ کہنا بہت برا لگتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کسی بادشاہ نے کسی فقیر سے کہا کہ کیا روتے ہو حسین پر قرآن بخشا کرو پڑھ کے حسین پر وہ فقیر تھا بھئی جیسے فقیر ہوتے ہیں نا دنیا دار تھا ہی نہیں اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا اس کو کوئی منتری منتری نہیں بننا تھا بس اس سے آگے نہیں کہوں گا وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گران ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا وہ کیوں سنے گا بھئی سنتا وہ ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے اس نے کہا تم اپنی حیثیت دیکھو فقیر بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی حیثیت دیکھو تم کیا حسین پر قرآن پڑھوگے وہ تو خود قرآن نا دیکھائیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد امت نے یہی کیا ادھر دیکھئے میں نے شیعہ کالین میں ارز کیا تھا انہوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ قرآن کے پارا پارا کروایا قرآن بنیومیہ نے کروایا ہے دیکھو ذکر شہادت وعدت نہ کرو قرآن پڑھو یعنی کربلا میں مسائب اسائب نہ بیان کرو کچھ کرو ہی نہ مسجد میں بیٹھو آرام سے اور قرآن پڑھتے رو دیوار سے ٹیک لگا لو اور قرآن پڑھتے رو اس کے بعد جب فارغ ہونا تو نماز پڑھنا پھر قرآن پڑھنا پھر روزہ رکھنا جا کے سو جانا ہم یزید بنے بیٹھے رہیں گے با خدا میں بتا رہا ہوں یہ تلخ حقیقت ہے جو میں بتا رہا ہوں لہذا اتنا بیغیرت ہو گیا زمانہ اتنا بیغیرت ہو گیا زمانہ کہ نبی کا نواسہ سامنے سے جا رہا ہے اور لوگ بیٹھ کے تفسیرے کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ لگایا ہی اسی کام پہ تھا وہ بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے ہم روزے رکھیں گے ہمیں حسین سے لینا دینا کیا ہے؟ بس یہی غلطی ہو گئی غلطی کیا ہو گئی؟ جو غالب کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہی غلطی ہو گئی کیونکہ حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے نبی کہہ رہے ہیں نا انا من الحسین مہین سے رابطہ کٹ گیا انسان کا وہ قرآن کھولے بیٹھے رہے وہ سمجھے کہ وہ روزے محشہ روگا اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ میرے قاری قرآن تشریف لاؤ وہاں آواز آئی پیغمبر نے فرمایا رب قارل القرآن والقرآن یلنہو بعض قاریان قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لانت کرتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سنیے بہت توجہ سنیے کہ نوجوانوں کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ حسین جس شخصیت کا نام ہے حسین ہے اصول دین اصل اصول دین حسین ہے اصول دین ہے میں کیا نوجوانوں کے لیے میں ارز کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگوں سے خدا نخواستہ میں نہیں ہوں یہ میں بقراتیت کرنے کا عادی نہیں ہوں توحید عدل نبوت امامت قیامت جب ان سب پر ایمان ہوگا تب نماز فائدہ دے گی ورنہ لاکھ انسان سجدے کرتا رہے جیسے شیطان کو نکالا گیا نا ریجسٹرٹ کافر بنا کے ویسے ہی اگر اہل بیعت سے ہٹ جا انسان تو نہ نماز فائدہ دے نہ روزہ فائدہ دے نہ حج فائدہ دے نہ زکاة فائدہ دے کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ یہ تاثبی رافضیوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے اسی لیے تو خاجاج مہری نے کہا تھا شاست حسین یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے سمجھے کہ صاحب اگر ہم وہاں نہیں گئے حسین کو چھوڑ دیا تو کونسا بہت بڑا فرق پڑ گیا اسل دین یہی ہے ان سے انسان اگر ان کا ساتھ چھوڑ دینا پھر کچھ بھی تھامے رہے رسول نے ایک غلام کو دیکھیں مزاج ایسا ہوتا ہے نا بدبختوں والا ایک غلام کو جب لشکر کا سردار بنایا ہے تو بڑے بڑے عرب جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے برا مان گئے اسلام کہے کے لیے آیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و آیاز یہی تو ہے نا مساوات کا مذہب ہے اسلام جیسے ہی خلافت کسی اور کو مل گئی لشکر کا سردار بنا دیا عسامہ کو ارے صاحب بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے رضی اللہ اے اللہ کے رسول یہ تو غلام زادہ ہے ہم کیا اس کی قیادت میں جائیں گے یہ دیکھئے آپ غلام زادہ ایسی شخصیت کو جب خلیفہ بنایا جائے گا تو عدل و انصاف کا کیا ہوگا کہ یہ تو غلام زادہ ہے ہم ان کی قیادت میں نہیں جائیں گے پیغمبر نے فرمایا خدا کی لانت ہو اس پر اور لانت کا توق پہنا کے اپنے دربار سے پیغمبر نے نکال آئے لانت ہو خدا کی اس پر کہ جو جائشے ہوسامہ میں جانے سے انکار کرے کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے حکومت عطا کی تھی حکومت نہیں عطا کی تھی لشکر کی قیادت عطا کی تھی لیکن عالم کیا ہے؟ ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہے روزے بھی رکھے حج بھی کیے نمازیں بھی پڑھیں آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے لانت کا توق پہنا کے دربار سے نکال دیا یہی تو ہوا ہے نا کس بات پہ ہوا ہے؟ ایک حکم رسول کی نافرمانی کرنے سے ایک حکم رسول ارے سبحان اللہ اگر اسامہ کو کوئی نہ مانے کیونکہ پیغمبر نے لشکر کا قائد بنایا ہے تو لانت اللہ ہو جائے اور کوئی غدیر کا مولا کو نہ مانے ایک سلوات پلے محمد والے محمد آپ غور کر رہے ہیں اب وہ اس پہ اترائے ہوئے ہیں کہ ہم علی کو مولا نہیں مانتے ہجی ہم تو نہیں مانیں گے ایسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ اب وہ کہتے رہے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے انہوں نے کہا مانی ہے ان کو مولا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے نہ مانی ہے کس نے کہا ہے مانی ہے تو خود پیغمبر کب کہہ رہے تھے کہ مانو یہ کب پیغمبر نے کہا کہ تم سب علی کو مولا مانو پیغمبر نے تو صرف یہ کہا تھا من کن تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہے پہ سب کا ٹھیکہ لیہی نہیں ہے اسلام میں یا وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے علی کون ہے امام المتقین رہ بھئی جنت میں اتنی جنگہ نہیں ہے صاحب صاحب بات یہ ہے اتنی گنجائش نہیں ہے جنت میں مناسب ہے بہت مناسب ہے نمانی ہے علی کو مولا پھر تو سامنے سامنے پھر جہنم ہے لیکن یہ جھوٹے جو ہوتے ہیں جو مکار ہوتے ہیں جھوٹے منافق اور روز محشر معلوم ہوگا جب امیر المومنین پلے سرات پہ کھڑے ہو کے ازاں دیں گے سرات پہ وہ محشر کے میدان میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک معزن ازاں دے گا لا الہ الا اللہ کی ازاں نہیں ہوگی محمد اور رسول اللہ کی ازاں نہیں ہوگی علی و علی اللہ کی ازاں نہیں ہوگی پھر کائے کی ازاں نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کوئی ازاں ہوتی حیاء اللہ خیرین عمل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہ سب غدیر میں ہو چکا اب جو قیامت کا دن ازاں ہوگی نا قرآن کہہ رہا ہے فَعَزَّنَ مُعَزِّنُ بَيْنَهُمْ عَلَى اللَّانَتُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ مُعَزِّنْ پُلِ سِرَات پر کھڑے ہوکے ازاں دے گا آج جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے غور کر رہے ہیں ہم اب کسی کو یہ ازاں اچھی لگے اب بری لگے لانت ہوگی قیامت کے دن یہاں تو علی ان ولی اللہی میں نکا ٹوٹا جا رہا ہے یہاں تو حیاء اللہ خیرِ لم علی برا لگ رہا ہے وہاں کیا عالم ہوگا ارے سرکار یہ لانت یہ تو بدت ہے ایسی ازان تو ہوتی نہیں تھی تب معلوم ہوگا کہ علی کیا ہے جب سرات کے باریک پل سے گزرنا پڑے گا بھئی صاحب صاحب بات یہ ہے سارے کام اس لیے کرتے ہیں لوگ سارے کام پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر روٹی نہ ہوتی تو خدا کی عبادت نہ ہوتی کہ آپ یقین جانیں فیرون پیسے دیتا تھا مال پانی خرچ کرتا تھا لوگ ووٹ دیتے تھے ووٹ دینے سے کیا مطلب ہے ووٹ سے نہیں منا تھا وہ ووٹ یہ دیتا تھا کہ جناب موسیٰ محنتے کر رہے ہیں موجزے دکھا رہے ہیں اس نے لوگوں کو بلایا کہ یہ لو ہمیں خدا کہو غور فرما رہے ہیں آپ مال و دولت خرچ کر کے اپنی خدای کو اس نے پھیلا دیا تو مال بڑی بری چیز ہوتی ہے جناب موسیٰ پریشان ہو گئے کہ پروردگار اس کا رزقی بن کر دے نہ ہوگا نہ بٹے گا میں اتنی محنتیں کر رہا ہوں وہ مال و دولت باٹھ باٹھ کے میری محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے کہا موسیٰ وہ دیکھیں یہ ہے خدا کہا وہ اپنی بندگی سے باز آ گیا ہم اپنی خدای سے باز کیسے آ جائیں ہم رزق دیں گے اور رزق دے کے آزمائیں گے مال و دولت دے کے آزمائیں گے کہ میاں مال ہے تو بڑے اللہ والے ہو ذرا سے مال چھن گیا تو فوراں زبان پر شکوہ آ گیا یہ نہ ہو شکوے شکایت سب کرتے ہیں بڑے بڑے انبیاء نے کیے ہیں کہ پروردگار کاش حیثہ ہو جائے کاش حیثہ ہو جائے خدا کی قسم ایک ہی ذات ہے کہ گردن پر خنجر ہے زبان پر ذکر خدا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ملے گی جہاں وہاں سے آواز آ رہی ہے اے نفس مطمئنہ اب میری طرف پلٹا یہ ہے ذات سرکارے سے یہ دو شہدہ تو معمولی مسئلہ نہیں ہے کربلا کا حسین نے سب کچھ قربان کر دی سب کچھ قربان کر دی شمار نہیں ہے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد بھی کیا کہنے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اس کے بعد بھی امتحان ہے اس کے بعد بھی منزل ہے جب امام زہن العبدین کے پاس آئے رخصت آخر کے لیے تو دیکھا سڑھ سے پاؤں تک حسین زخموں میں چور ہیں بس ایک جملہ کہا بابا کہ چچا باس مارے گئے جانتے ہیں کہ اگر چچا زندہ ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بابا کے جسم پر اتنے زخم ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ میرے لال اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مردوں میں نہیں ہے بیمار ہے بیٹا پورا کنبہ کس کے حوالے بہن زینب سکینہ کا خیال رکھنا بہن زینب ہمیں نماز شب میں بھول نہ جانا دیکھے جو خواتین ہیں اس خاندان میں خاندان آل محمد نے اس میں جناب زینب کا جو ردوہ ہے وہ بہت عظیم ہے کیوں عظیم ہے کیونکہ پانچ برس کی عمر تھی جناب زینب کی جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی پانچ برس کی عمر تھی جب مولا علی اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو جناب زینب کو قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا زینب کہ تم دیار بہ دیار پھر آئی جاؤ گی وہ سخت امتحان کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے اور حسین باہمی مشورہ کر رہی چھے جائے کہ چھوٹی بہن ہے زینب لیکن مقام و منزلت میں سید و شہدہ کی نگاہ میں ماں کی طرح یہ مقام و منزلت ہے جناب زینب خدا نے دو بیٹے عطا کیے اون و محمد جن کا آپ ماتم کرنے کے لیے بیٹھیں کربلا پہنچیں تو جناب اون و محمد سے صرف یہ کہا کہ اون و محمد ہم کو شرمندہ نہ کروانا اون و محمد ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کا جنازہ آ جائے اور تم زندہ ہو ایسا نہ ہو کہ قاسم مارے جائیں اور تم زندہ رہو اور خبردار اون و محمد علم کے متعلق سوال نہ کر لینا اون و محمد کبھی تمہارے دل میں یہ خواہش نہ آ جائے کہ علم تمہیں ملے یہ تربیت دے رہی ہے جناب زینب جب قافلہ جا رہا تھا جناب عبداللہ نے جناب زینب کے شوہر نے دونوں بچوں کو حوالے کیا کاش ازادی اگر کوئی وقت آ جائے ان بچوں کو ہم دونوں کی طرف سے امام حسین پہ قربان کر دیجئے کربلا کا میدان آیا کہاں ملے گی ایسی ماں اللہ کی پناہ جوان بیٹوں کا نو اور گیارہ برس کے بچے جب جنازہ آیا ماں کے سامنے جنازہ رکھا ہے کہا ان لاشوں کے درمیان درازہ فاصلہ کر دو لاشوں کے درمیان فاصلہ ہوا ماں سجدے میں گر گئی پروردگار میرے بچے خربان میرا بھائی سلامت ایک آنسو کا قطرہ جناب زینب کی آنکھ میں نہیں آیا بچوں پہ نہیں روئی ایک آنسو نہیں ہوئی کربلا کا واقعہ گزرا زندان شام بازار شام سارے مراحل سے گزر گئے اور انہوں محمد کا نام نہیں آیا کوئی گریہ انہوں محمد پہ نہیں ہوا جناب سکینہ کی شہادت ہوئی شام کے حالات تبدیل ہوئے یزید نے گھبرا کے کہا میں نے قافلے کو آزاد کر دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر آئے اونو محمد کے سر آئے جناب زینب نے بڑھ کے گود میں نہیں لیے شام کی بی بیوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی شہزادی نے سر اٹھا کے کہا ماں میں ہوں کہ میرے بچے ماں میں ہوں اگر اونو محمد کا پرسانہ دے نہ مجھے حسین کا پرسانہ دو مجھے عباس کا پرسانہ دو مجھے علی اکبر کا پرسانہ دو وہ غلامزادے تھے خدا کی قسم قافلہ رہا ہو کے آیا جناب زینب کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئی قیام کیا امام زین العابدین کے گھر میں مسلسل قیام ہے جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر روز آتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے روز مجلس حسین برپا ہو رہی ہے امام زین العابدین کے گھر سے روز امام جناب عبداللہ آتے ہیں بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں سب اٹھ کے چلے جاتے تھے جناب عبداللہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے ایک روز امام زین العابدین نے کہا بھپا جان میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں کہا میرے لال تمہاری فپی کا دل بہت دھکھا ہے میں اس بات سے ڈڑتا ہوں کہ میری کوئی بات ان کو بری نہ لگ جائے کہا فپا جان آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں کہا میرے لال بس اپنی فپی سے یہ کہنا جب سے قافلہ واپس مدینہ آیا ہے شہزادی کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لگی ان سے کہنا سیدہ سجاد کہ اگر مناسب سمجھیں تو کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لے آئے امام زین العبدین نے آ کے جیسے ہی شہزادی زینب سے کہا کہا فپی اممہ فپا جان روز آتے تھے آج جب میں نے پوچھا تو مجھ سے کہکے گئے کہ اپنی فپی سے کہنا کہ اگر مناسب سمجھیں تو کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لیں بس سنیے عزیز آنے محترم آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ کس کا ماتم ہے ان بچوں کا ماتم ہے کہ جن کی ماں بھی ان پر نہیں روز یا اسے ہی سنا کہنے لگے میرے لاج سید سجاد کربلا کے بعد روح زمین پہ زینب کا کوئی گھر نہیں رہا اے سید سجاد اب زینب کا کوئی گھر نہیں رہا میرا بھائی مارا گیا کربلا میں میرا گھر ہو جڑ گئے کہنے لگے فپی اممہ ہم گزارش کرتے ہیں کچھ دیر کو سہی آپ اپنے گھر چلی جائیے ورنہ فپا جان کو برا معلوم ہوگا شہزادی زینب آئیں امام زینب لابدین کا گھر سے نکلیں اپنے گھر میں آکے سہنہ خانہ میں بیٹھ گئیں اس وقت آئیں کہ جب جناب عبداللہ کہیں کام سے گئے تھے جب شام کو واپس آئے دیکھا کہ کوئی خاتون ہے جو سہنہ خانہ میں بیٹھ ہی ہوئی ہے یا سہی دروازہ کھولا کہا بی بی کون ہو میرے گھر میں کیا کر رہی ہو سر کو اٹھا کے کہنے لگی اے عبداللہ اب عباس مارے گئے اب زینب کو کیوں پہچان ہوگے ہاتھ جوڑ کے عرص کی ہے بی بی خدا کی قسم جب خافلہ گیا تھا تو آپ کے سر کے بال سے آتے اب آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال صفائد ہو گئے کہ عبداللہ اتنی مصیبتیں برداشت کی اتنی مصیبتیں برداشت کی عبداللہ میں حیران ہوں عبداللہ میں زندہ کیسے ہوں ہاں عبداللہ مجھے یہ بتاؤ مجھے بلایا چوں ہے مجھے بلایا چوں ہے عبداللہ اے عبداللہ اگر آنو محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے اگر بچوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے عبداللہ مجھ سے بچوں کے متعلق سوال نہ کرنا میں نے آنو محمد کو بھئیہ پر قربان کر دیا اور اگر بچے اتنے عزیز تھے عبداللہ تو ساتھ بھیجانا ہوتا رو کہ کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے نہیں بولایا اے شہزادی بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے بس مجھے اتنا بتا دیجئے اس لیے کہ سفین کی لڑائی میں سفین کے میدان میں میں نے مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر حسین ہے بس شہزادی مجھے اتنا بتا دیجئے علی کی بیٹی اتنا بتا دیجئے کہ کربلا میں میرا بھائی کیسے لڑا روایت کہتی ہے شہزادی اٹھ کر گھڑی ہو گئی کہ عبداللہ میں بتاتی ہوں تمہیں ایسا حملہ کیا عبداللہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی عبداللہ عبداللہ علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکا تھا قاسم کی پہمار لاش لنزلہ چکا تھا چھ مہینے کے علی ازغر کی تربت بنا چکا تھا عبداللہ زخموں سے چورتا ایسا لڑا عبداللہ لوگ خیبر کے واقعے کو بھول گئے مگر عبداللہ کتنی دیر لڑتا ارے تین دن کی بھوک اور پیاس تھی ہر طرف سے لشکر آئے ارے میں دیکھتی رہی عبداللہ میرا اماج آیا زباہ ہو گیا سیہا علم اللہزین آمزا آل 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 موسیقی